اسلام علیکم ایسے بلال فرم ویڈیو ویلی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اوپو کے حوالے سے اب اگر آپ لوگ موبائل فونز کو یوز کرتے ہیں یا کبھی بھی مارکٹ میں گئے ہوں گے تو آپ لوگ اوپو کے برینڈ سے ضرور واقف ہوں گے اور اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتا اس کے بیچے ریزن کیا ہے کیونکہ اوپو اس ٹائم ٹاپ فائیو جو منفیکٹرز ہیں پوری دنیا میں ان میں چوتھے نمبر کے اوپر آتا ہے اوپو کے موبائل فونز جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح کے ہوں گے تو ہمارے دماغ میں کچھ اس طرح کا موبائل فون آتا ہے جس کے بیک سائٹ پر آپ کو ایک کیمرہ ملے گا جو کافی حد تک آئی فون کے ڈیزائن سے کاپی ہے اور اس کے علاوہ اوپو کا نارملی جو موبائل فون ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے دوسرے فونز کی نسبت ذرا مہنگا بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ نارملی اوپو کو ایک برا برینڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو اوپو کے ریلیٹڈ کچھ ایسے فیکٹس اور فگرز بتاؤں گا جو کہ شاید اوپو کے ریلیٹڈ آپ کا جو اپینین ہے وہ چینج کر دیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اوپو کو سپورٹ کر رہا ہوں اوپو کے موبائل فونز جو ہے مجھے بھی پرسنلی پسند نہیں ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اوپو کے ریلیٹڈ سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جو کہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اوپو ویوو اور ون پلس اصل میں ایک ہی کمپنی ہے ان کے بیک اینڈ پر جو کمپنی ان کو آپریٹ کر رہی ہے وہ سیم ہی ہیں تو اگر آپ لوگ ون پلس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو ون پلس کی ڈیوائسز بہت پسند آتی ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ اصل میں اوپو کو بنانے والی کمپنی اور ون پلس کو بنانے والی کمپنی سیم ہے ان فیکٹ اوپو کے اوپر کام کرنے والا جو وائس پریزیڈنٹ تھا اس نے ہی مل کر ون پلس کی کمپنی کو بنایا تھا تو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف ون پلس ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ آپ لوگوں کو کافی اچھی ڈیوائسز پروائیڈ کرتا ہے اور کافی کم پرائیس میں پروائیڈ کرتا ہے اور دوسری طرف اوپو ہے جو کہ کافی زیادہ پرائیس چارج کرتا ہے اور نارملی اس کے جو موبائل فونز ہے اس کے اندر میں زیادہ انویشن بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوتی اور بات کی جائے انویشن کی تو آپ لوگوں کو یہاں پر جان کر بھی کافی حیرانگی ہوگی کہ اوپو دنیا کے ٹاپ انویشن برینڈ کے اندر آتا ہے اوپو کی موبائل فونز کے اندر میں زیادہ ایسی ٹیکنالوجیز دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ دوسرے فونز کے اندر اویلیبل نہ ہوں لیکن اوپو کی جو موبائل فونز ہیں صرف اوپو کی انویشن وہاں تک لیمیٹیڈ نہیں ہے اصل میں ون پلس کے اندر ہمیں جتنے بھی نئے فیچرز دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں وہ سارے پینٹنٹ نارملی یا تو اوپو کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں یا پھر ویوو کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ تینوں کمپنیز بیک اینڈ سے سیم ہیں تو یہ تینوں کمپنیز آپس میں جو پیٹنٹس ہیں وہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو فار ایزیمپل اگر آپ لوگ ڈیس چارجنگ کی بات کرتے ہیں جس کو ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی سب سے تیز ٹیکنالوجی ہے جس سے کوئی بھی موبائل فون چارج کیا جا سکتا ہے تو اصل میں جو ڈیس چارجنگ کا پیٹنٹ ہے وہ اوپو کے پاس آویلیبل ہے اور اس کو ڈیویلپ بھی اوپو نے ہی کیا تھا اس کے علاوہ اوپو کا جو برینڈ ہے وہ صرف موبائل فون تک لیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اوپو کے برینڈ کے اندر ہمیں کیمرہ کے ریلیٹڈ بھی کافی زیادہ پیٹنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ریسنٹلی اوپو نے ایک نیا پیٹنٹ کروایا ہے جس کے اندر آپ کا جو موبائل فون ہے اس کے اندر کیمرہ کے لینڈز کو بڑھائے بغیر آپ کے موبائل فون کے اندر زوم ان کا فیچر ڈالا جا سکتا ہے اب اس سے پہلے اس طرح کا فیچر ہمیں کسی بھی موبائل فون کے اوپر کیا کسی بھی ڈی ایس الار کیمرہ کے اوپر بھی دیکھنے کو نہیں ملا تو یہ دیکھنے میں کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ایسا برینڈ جس کو لیس انویویٹف سمجھا جاتا ہے اصل میں یہ سارے پیٹنٹ اون کرتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی ایک چیز غور کی ہوگی کہ جب ون پلس فائیو کو لانچ کیا گیا تھا تو دوسری طرف اوپو کی طرف سے ہمیں آر الیون دیکھنے کو ملا تھا اور یہ دونوں موبائل فون دیکھنے میں کافی حد تک سیملر تھے اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ اصل میں یہ دونوں موبائل فون ایک ہی پناٹ کے اوپر بن رہے ہیں اس کے پیچھے جو کام کرنے والی ٹیم ہے وہ سیم ہے اور اوورال جو کمپنی دونوں موبائل فون کو بنا رہی ہے وہ بھی ایک ہی ہے تو بھی کیا ریزن ہے کہ اوپو کی موبائل فونز مہنگے ہوتے اور ون پلس کے موبائل فونز سستے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن بڑی سمپل سی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیش آڈینس اوپو کے پیچھے جو کمپنی ہے وہ نیش کے اوپر ٹارگٹ کرتی ہے وہ کچھ خاص گروپ آف پیپل کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ان کے لیے ہی موبائل فون بنانے کی کوشش کرتی ہے تو جب آپ اوپو کی موبائل فونز دیکھیں گے تو ان کا جو مین فوکس ہے وہ ہمیشہ سیلفیز کے اوپر ہوگا آپ اوپو کا کوئی بھی موبائل فونز اٹھا کر دیکھیں وہ جتنا بھی گھٹیا ہو اس کے اندر جو کیمرہ کی کالٹی ہے وہ آپ کو نارملی دوسرے فونز کی نسبت بہتر ملے گی جبکہ اگر آپ ون پلس کی بات کرتے ہیں تو ون پلس کا جو مین فوکس ہے وہ ایسے موبائل فونز بنانے کی اوپر ہے جس کے اندر آپ کو فلیکشپ سپیسیفکیشن ملے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پرائیس ہے وہ کم دیکھنے کو ملے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک برینڈ جو ہے اس نے اپنی ایک خاص آڈیونس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے جس کے لیے وہ موبائل فونز بنا رہے ہوتے ہیں ہمارا سوال تو پھر وہی کا وہی رہ گیا کہ آخر اوپو کے موبائل فونز مہنگے کیوں ہوتے ہیں بہل اس کے پیچھے ریزن بڑی سمپل سی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج کل آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں اور آن لائن موبائل فونز جو ہیں ان کو بائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو آج کل یہ پتہ لگنے لگ گیا ہے کہ موبائل فونز کے اندر آکٹاگور پروسیسر بہتر ہوتا ہے کارڈ کو ذرا کم پرفارمنس دیتا ہے اس کے علاوہ زیادہ ریم ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن ابھی بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ دکان کے اوپر جاتے ہیں اور دکاندار سے پوچھتے ہیں یار یہ جو چار موبائل فونز پڑھیں ہیں ان میں سے کون سا بیٹر ہے اور جو موبائل فون دکاندار کہتا ہے وہی موبائل فون گھر لے کر آ جاتے ہیں اور یہاں پر اوپو نے مارکیٹ کو کافی حد تک سویپ کیا ہوا ہے آن لائن مارکیٹ کے لیے اوپو نے اپنا ون پلس کا جو برینڈ ہے اس کو کافی زیادہ سالٹ کر لیا ہے اور آپ لوگ کسی بھی ٹیک انتھوزیس سے اٹھا کر پوچھ لیں وہ ون پلس کا جو برینڈ ہے اس کو پسند ہی کرے گا جبکہ اگر آپ لوکل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اوپو کا جو برینڈ ہے وہ کافی سالٹ ہے کیونکہ اوپو کے برینڈ کے اندر جو نورنبلی ریٹیلرز ہیں ان کو کافی زیادہ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں دوسرے برینڈز کی تو وہاں پر ریٹیلرز کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی دکاندار سے پوچھیں گے کہ آپ کو کون سا موبائل فون بائے کرنا چاہیے تو وہ جو پہلا موبائل فون آپ کے سامنے رکھے گا وہ اوپو کا ہی ہوگا ریسٹلی آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ویوو جو کہ اوپو کی ہی ایک کمپنی ہے اس نے ایک موبائل فون کو لانچ کیا تھا جس کے اندر دنیا کا پہلا فنگرپرنٹ سینسر سکرین کے اندر لگایا گیا تھا اور اب یہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ آنے والا جو ون پلس کا فون ہوگا اس کے اندر ہمیں یہی سیم ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کا جو پیٹرٹ ہے وہ تینوں کمپنیز کے اندر شیئر ہو رہا ہوگا اور یہ جو موبائل فونز ہیں ہمیں تینوں کمپنیز کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ون پلس 5T کو لانچ کیا گیا تھا جس کے اندر فیشل ریکوگنیشن تھی اور آج کل اگر آپ مارکیٹ کے اندر اوپو کی ڈیوائسز کو اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر ڈیوائسز ایسی ہوں گی جن کے اندر فیشل ریکوگنیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو انکلوٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو اوپو کا برینڈ ہے وہ بیک اینڈ سے ون پلس سے لنکڈ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اوپو کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پتہ لگا ہوگا جو کہ آپ لوگ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اور مجھے امید ہے کہ شاید اوپو کے ریلیٹڈ آپ کے جو اپینینز ہیں وہ بھی کسی حد تک چینج ہو گئے ہوں لیکن مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو برینڈز ہیں یہ لوگوں کو اس طرح جو منپلیٹ کرتے ہیں کیا اینک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پرسنلی اگر آپ میرے اپینینز کی بات کرتے ہیں تو جو بندہ دکاندار سے جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے کونسا موبائل فون لینا چاہیے اوپو سے زیادہ غلطی اس بندے کی ہے کیونکہ اوپو تو اپنی آڈینز کو دیکھ رہا ہے اگر آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے آپ ایکچول میں ریسرچ کرنے کے بعد کوئی ڈیوائز بائی کریں گے تو دیفینیٹلی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اسی طرف شفٹ آؤٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپن نئے ہیں تو ہم آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے ریڈ کلکہ سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا اب اس کے پر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کر دیجئے گا کیونکہ ہم نے اس سال کے اند تک 1 ملین سبسکرائب کا جو مارک ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہماری کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے کا نہیں پسند آئے تو ڈس لائک کر سکتے ہیں کوئی بات ہو سجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو ایس ایجیل آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ لوگ کی کمنٹس ریڈ ضرور کرتا ہوں لیکن سب کا ریپلائے کرنا پاسیبل نہیں ہوتا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is بلال سائننگ آف اللہ حافظ